موسیقی شاہِ مردہ کے در سے سوئے کربلا اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا شکرِ مولا وہ دن آ گیا سیبِ دن کر کے حرامِ غم چل دیا خود پہ نادے آ لے کر کے دن چل دیا ایک چھوٹا سا لے کر آلم چل دیا تھا نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا جب یہ عظمِ سفر مل گیا میں قیدل چلا کربلا جو سفر مل گیا میں قیدل چلا کربلا جو سفر مل گیا میں قیدل چلا کربلا میں قیدل چلا کربلا سیبِ بطفیلِ محمد وآلِ محمد اس پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کی جس نے مجھے زیاراتِ مقامِ مقدسہ عراق کی زیارت کا شرف بخشا میں ازار چینل کے سروے سروہ جناب ازار عباس کا بھی شکرودار ہوں جن کی فرمائش پر یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے میں نے زیاراتِ کربلا مولا اور نجف کے سسلے میں پارٹ ون کی ریکارڈنگ پڑھ لے کر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے دریاباد سے سفر شروع ہو کر اور دریاباد پر اقتدار بزیر ہوا میں سید عزادار حسین ولد سید علی عزہر مرہوم ساکن انسٹھ بٹے چوبیس حضرت گنج دریاباد اللہ عباد آپ حضرات سے مقاتب ہوں اس وقت پارٹ ٹو کی ریکارڈنگ چل رہی ہے جس میں آج کربلا مولا اور اس کے اطراف میں کی جانے والی زیارات سے میں آپ حضرات کو آگاہ کر رہوں گا اس ریکارڈنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو حضرات ابھی تک کربلا مولا نہیں گئے یا پہلی بات جا رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتا چل جائے کہ کربلا مولا میں کون کون سی زیارات ہیں میں اپنی اہلیہ روپیہ فاطمہ اپنی بیٹی منظور غیرہ جن کی شادی ولی حیدر ابن شاکر حسین مصطفیٰ باد کو شامبی کے ساتھ ہو چکی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی احمد ابباس اور فاسکری کی اہلیہ اجاز فاطمہ کے ساتھ سولہ اگست سن دوہزار اٹھارہ ایسوی کو الہباس سے رہوانا ہوا تھا اٹھارہ اگست سن دوہزار اٹھارہ ایسوی کو ہمارا قافلہ ساڑھے تین بجے دن میں ایراب کے وقت کے مطابق کربلا پہنچا اب جو بھی وقت کا میں تائین کروں گا وہ ایراب کے وقت کے مطابق ہی ہوگا اس دن قافلہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ یہ کہا گیا کہ آج پورے قافلے کی طرف سے زیارت کا اتمام نہیں ہے ہاں جو حضرات انڈیویجوال جانا چاہیں وہ زیارت کے لئے جا سکتے ہیں قافلے کے چند افراد گئے بھی لیکن پورا قافلہ اگلے دن یعنی انیس اگست سن دوہزار اٹھارہ ایسوی کو ہوتل سے زیارت کے لئے رہوانا ہوا ہمارا ہوتل زیارتگاہ حضرت امام حسین اور حرم امام حسین السلام سے تقریباً 600 میٹر کے فاصلے پر تھا اس لئے ہم لوگ پیدل ہی ایک جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نوحہ پڑھتے اور ماتم کرتے ہوئے گئے اور داخل حرم ہوئے سب سے پہلے زیارت جناب امام حسین السلام کے سلسلے میں ہم لوگ حرم میں داخل ہوئے حرم امام حسین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنے کی تمنہ ہر انسان انسان کے دل میں ہوتی ہے اور اس انسان کے دلی جذبات کو آپ محسوس کریں جس نے زندگی بھر سنا ہوگی حرم ایسا ہے حرم اس طرح کا ہے حرم کا اندرونی حصہ اس طرح کا ہے اس کو حرم بھارت دیکھنے کا موقع ملا ہو جذبات اپنے عروج پر تھے بہرحال کسی طرح سے ہیر کا سامنا کرتے ہوئے اور دھیرے دھیرے اپنا موبائل جمع کر کے اور پائر کی جوتییں جمع کر کے داخل حرم ہوئے حرم میں داخل ہونے کے لیے تقریباً ایک درجن دروازے ہیں اور کچھ دروازوں سے انٹری اور کچھ دروازوں سے ایگزیٹ ہے عورتوں کے جانے کے دروازے الگ ہیں اور مردوں کے جانے کے دروازے اندرونے حرم الگ ہیں لہٰذا ہم گیٹ نمبر تین سے اندرونے حرم پہنچے اور کافی مسابحہ اور بھیڑ کا سامنا کرتے ہوئے کسی طرح سے قبرِ متحر حضرت امام حضیٰ علیہ السلام حرمِ متحر امام حضیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے میں اور جالی کو چوننے وہاں بیٹھ کر دعائیں پڑھنے میں کامیاب رہے ہیں وہاں بیٹھ کر اور جانبِ روزہ اس طرح کیا کہ وہ قبلہ روح بھی رہے میں نے وہاں پر دو رقعات نماز سب سے پہلے زیرات میں حضیٰ علیہ السلام کی پڑھی اس کے بعد دو رقعات نماز اپنے ان تمام بزرگان اور جن لوگوں نے ہندوستان میں فرمائش کی تھی کہ میرے عباو اجداد کے لئے کربزہِ مولا میں نماز پڑھیے گا وہاں جا کر نماز پڑھی اور بعدہو اپنے قضاءِ عمری کو تسلیم کرتے ہوئے دو رقعات نماز سب کی قضاءِ عمری بھی پڑھی اس کے علاوہ میں نے وہاں شبِ قدر کی طرح سترہ رقعات نماز بھی قضاءِ عمری کے طور پر ایک دن کی مکمل کی حرامِ امام حسین علیہ السلام کی صفائی دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ چوبیس گھنٹے جہاں ظاہرین آتے ہیں وہاں اسنی بہتر صفائی ہے مولا حسین کی قبر کے داہنے اور بائیں طرف ان کے دو فرزندان حضرت علی اکبر اور حضرت علی ازبر کی بھی قبریں بنی ہوئی ہیں ان کی زیارت کی گئیں انہیں انہیں قبروں کے سامنے امام کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی بھی قبر ہے جس کی زیارت مومنین کر رہے تھے اسی امام حسین کی قبر کے سامنے قتل گاہ بھی مقرر کی گئی ہے قتل گاہ بھی ہے جہاں پر لال رنگ کی سرخ رنگ کی قالین سے اس بات کی اکاسی کرنی کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ناہاں خون بہا ہے ایک جسہ گنج شہینہ کے نام سے بھی ہے جہاں پر متجد قبریں ہیں اس کے علاوہ گنج شہینہ کے نام سے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر بھی ایک مقام ہے جہاں پر کربلا کے بہتر شہینوں کی قبریں ہیں ان کے نام بھی کندہ ہیں انیس اگست کو ہی ہم لوگ حرم جناب عباس علیہ السلام میں داخل ہوئے ہیں یہ حرم اور یہ جگہ ایسی ہے کہ بڑے بڑوں کے قدم رکھتے ہی وہاں ایک بار بدن کام جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی حال ہوا جس وقت روزہ عباس میں داخل ہوا روب و جلال کا یہ آدم تھا یہ آوازیں بند تھی گریہ و ذاری بلند تھی بہرحال یہاں پر بھی بے حد بھیر کا سامنا کرتے ہوئے کسی طرح حرم قبر جناب عباس کی جالی تک پہنچنے میں کامیاب رہے اور جالی چون کر متدر دعائیں مانگیں باہر آنے پر محسوس ہوا کہ ٹیمپریچر دھیرے دھیرے پڑھا ہے اور اس وقت ٹیمپریچر 43 ڈگری 43 ڈگری سنٹی گریڈ ہو چکا ہے اب میں بین الحرمین کے درمیان تھا بین الحرمین وہ جگہ ہے جہاں ایک طرف حضرت امام مسلم علیہ السلام کا روزہ ہے اور دوسری طرف حضرت امام حضرت عباس علیہ السلام کا حرم ہے اور بیچ میں تقریباً پانچ سو میٹر لمبا اور تین سو میٹر چوڑا ایک مقام ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اگر ایک طرف مو کر لیں تو امام مسلم علیہ السلام کا روزہ ہے اور دوسری طرف مو کر لیں تو حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ ہے بین الحرمین میں جہاں ہندوستانی شرائے کرام کی محافل بھی ہوتی ہیں دیکھا کہ تین ممبر جو پانچ خانے کے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں بیچ کا ممبر غالباً ان علماء کرام کے لئے ہے جو بین الحرمین میں تقریر کرتے ہیں کیونکہ اس ممبر پر سر کے اوپر بھی سایا ہے اور وہ ڈھکا ہوا ہے باقی ایک ممبر حضرت امام مسلم علیہ السلام کے حرم کی طرف اور دوسرا ممبر حضرت عباس کے حرم کی طرف ہے جہاں پر لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں یا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اپنی دعائیں تخلیم کرتے ہیں غرص کی انیس تاریخ کو ان تمام زیارات میں کموں بیش پانچ گھنٹے کا وقت لگ گیا اور ہم لوگ زیارت سے مشرف ہو کر باہر بین الحرمین میں انتظار میں بیٹھے رہے کہ کافلے کے سارے لوگ اکھٹھا ہو جائیں تب ہم لوگ آگے پڑھیں کسی درمیان ایک واقعہ بھی پیش ہوا جسے میں موجزہ سے کم نہ کھوں گا ہم لوگ تقریباً پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں جناب قدر پاروی شاعر جناب حسن فتح پوری غازی پور کے جناب آزو صاحب وغیرہ تھے کہ اچانک ایک شخص ہم لوگوں کے سامنے آئے جو پینٹ اور شورٹ پہنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حرم امام عزیزیل سلام میں نظر کرائی ہے آپ لوگ چلیئے اور نظر کو چک لیجئے جناب قدر پاروی نے ان سے حرز کیا کہ جناب ہم لوگ ہوتیل میں رکے ہیں اور وہاں پر ہم لوگ کا کھانا ہے دوپہر کا وقت ہو رہا ہے لہٰذا آپ کا شکریہ ہم لوگوں کو حرم کے اندر سے جانے سے معاف فرمائیں اور کھانے سے بھی معاف فرمائیں اس شخص نے پھر عرض کیا کہ اگر آپ لوگ نہیں چل سکتے تو میں کھانا یہاں ہم لوگ کھانا یہاں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں اتنی دیر میں ہم لوگ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کیا ماجرہ ہے بہرحال قافلے کے جو لوگ بھی وہاں بیٹے ہوئے تھے وہ کھانا لینے کو تیار ہو گئے اور ہمارے قافلے کے تین نوجمان ان کے پیچھے پیچھے چلے وہ شخص جس نے آکے اطلاع دی تھی وہ آگے آگے چل رہے تھے تین ممبر پیچھے پیچھے چل رہے تھے حرم جنابی محمد حسن السلام میں داخل ہوئے انہوں نے بیس آدمیوں کا کھانا وہاں تین پالی تین میں پیک کیا اور ہم لوگوں کو لا کر دیا اور اس کے بعد جو لوگ کھانا لینے گئے تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ کھانا دینے کے بعد وہ شخص پھر ہمیں دکھائی نہیں دیے خدا جہاں نے یہ کیا ماجرہ تھا موجزہ تھا یا کرم فرما تھی اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر بہنو حرمائن میں سائکون لوگ بیٹھے تھے آخر وہ شخص ہم لوگوں کے قافلے کے درمیان ہی کیوں آئے اس کے بعد سارے لوگ اکٹھا ہو کر ہم لوگ ہوتل واپس آگئے اور آرام فرمایا اس طرح انیس اگست ختم ہوئی اب بیس اگست کی صبح نمودار ہوئی بیس اگست کو اعلان کیا گیا کہ آج یہ قافلہ سامرہ اور کازمین کی زیارت کے لئے جائے گا غرض کی دن بھر ظاہرین اپنے اپنے حساب سے کربلا محلہ و اطراف کی زیارت کرتے رہے اور اعلان کیا گیا کہ بیس اگست کی رات کو بارہ بجے ہم لوگوں کا قافلہ سامرہ کے لئے روانہ ہوگا بیس اگست کی رات بارہ بجے ہم لوگ سامرہ کے لئے روانہ ہوئے کربلا سے سامرہ کی دوری تقریباً سوا دو سو سے دھائی سو کلومیٹر ہے لہٰذا میں یوں کہوں کہ رات بھر بس چلتی رہی اور صبح کی ازان کے وقت ہم لوگ سامرہ پہنچے سامرہ کا منظر بھی ایک عجیب تھا سامرہ میں میں نے دیکھا کہ عراق کی فوج کی کچھ ٹپڑیاں وہاں لگی ہوئی ہیں ٹینک بھی نصب ہیں فوجی بھی نصب ہیں عراق کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اور سامرہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں سے باہر جہاں پر ہم لوگوں کو رک دیا گیا وہاں سے تلاشی کے بعد فری بس کی سرویس ہے جو آپ کو حرم امام محمد نقی تک لے جائے گی غرض کی قافلے کے کچھ لوگ بس میں بیٹھ کر اور کچھ لوگ پیدل ہم لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں چار مزارات مقدسہ موجود ہیں سامرہ میں دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام گیارہ میں امام امام حسن نسکری علیہ السلام کے مزارات کے ساتھ ہی دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور بارہ میں امام مہدی کی ماں نرجس خاتون کے بھی مزارات ہیں یہ چاروں مزارات ایک ہی جالی کے اندر ہیں لہذا وہاں پر زیارت ہوئی صبح کی نماز ادا کی گئی زیارات پڑھی گئی دخول کا دخول کا حصہ پڑھا گیا اور اس کے بعد ہم لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں سے امام مہدی علیہ السلام یعنی بارہ میں ہم غیبت کے لئے گئے تھے یہ غیبت والا حصہ بیسمنٹ میں ہے تقریباً چالیس شنیاں نیچے اترنے کے بعد ہم لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں سے امام غیب میں گئے تھے وہاں پر بھی ایک بہت بڑا حال موجود تھا اور اس بات کو دیکھ کر اچھا لگا کہ بیسمنٹ میں چالیس شنیاں اترنے کے بعد بھی اتنا بڑا حال موجود ہے جہاں ایک وقت میں چار سے پہچ ہزار آدمی قوال نصیحت پیغام مجلس یا کوئی اور پروگرام کر سکتے ہیں غرص کی سامرہ کی تمام زیارات کرنے کے بعد اب ہمارا قافلہ آگے کی طرف پڑھا اور ایک مقام پر پہنچا جسے حلب کہا جاتا ہے حلب میں کہا گیا کہ یہ اس امام کے بیٹے کا روضہ ہے جن سے شجرہ نقلی ساداد چلا ہے یہاں پر میری مراد جناب محمد ابن امام علی نقلی علیہ السلام سے ہے اور ان کی مزار کی زیارت کرنے اور میں خود نقلی ساداد ہوں نقلی ساداد کا شجرہ جہاں سے شروع ہوا ان امام کے بیٹے کی زیارت کرنے کا شرف خاصل ہوا حلب سے آگے چل کر ایک مقام پر ہم لوگ آئے جہاں بتایا گیا کہ یہ ابراہیم بن مالی کے اشتر کا روضہ ہے ابراہیم بن مالی کے اشتر حضرت علی کی فوج کے بھی سپاہ سالات تھے اور جناب امیر مختار کی بھی فوج کے سپاہ سالات تھے اور جنگ سفین میں اور امیر مختار کے بدلہ لینے کے وقت میں بھی آپ میں دمائے روضہ کیا تھا یہ روضہ حضرت ابراہیم بن مالی کے اشتر کا کموں بیش ایک سنسان علاقے میں ہے وہاں سے ابھی ہم تھوڑا ہی آگے پڑے تھے کہ عراقی فوج کو یہ بہت بڑی بائرک دکھائی دی اور میلوں یا کموں کی کئی میل تک وہ فوج تھی جس نے دائش کا سامنا کیا تھا اب ہم اس علاقے میں تھے جہاں پر کربلا کے شہدہ کی یاد بھی تھی اور جہاں پر دائش والوں کی پامالی کا نظارہ بھی تھا غرص کی دائش کی ضیابتیوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ تقریباً تیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنے کے بعد کازمائن پہنچے کازمائن وہ جگہ ہے جو عراق کی دار السلطنت کا اپٹل بغداد سے بلکل قریب ہے کازمائن میں ہم لوگوں نے امام موسیع قاظم ساتھویں امام اور امام محمد تقریہ علیہ السلام آٹھویں امام کی زیارت کی عراقی لوگ امام محمد تقریہ علیہ السلام کو امام جہوادی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کر ہم لوگوں نے نماز دورین آدار کی اسی بیس تاریخ کو ایک اور واقعہ پیش آیا جب ہم لوگ کازمائن سے کربلا کی طرف روانہ تھے اور یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جنابِ حور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرائی جائے گی تبھی کازمائن اور بغداد کے باہرڈر پر تقریباً شام کو سارے چھے بجے ہم لوگوں کو کئی بس میں کچھ خرابی آ گئی اور بس وہاں پر رک گئی بعد میں پتا چلا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اس سے پہلے دائش والوں نے قدل و غارت گری اور خون کے دریہ بہا دیئے تھے غلط کی بس کا ڈرائیور پہلے بس ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا جب بس ٹھیک نہ ہوئی تو اس نے اپنی ہی کمپنی کو فون کیا اور کمپنی نے دوسری بس بھیجی اور دوسری بس کے ڈرائیور نے پہلی والی بس کو صحیح کرنے کی کوشش کی اور وہ صحیح بھی ہو گئی لیکن چند حضرات دوسری بس میں بیٹھ چکے تھے لہذا وہ دوسری بس اور پہلی بس دونوں ساتھ ساتھ چل کر کربلا اے مولا ہم لوگ کے ہوتیل رات دس بجے پہنچیں اس طرح پوری زیارت کا یہ سب سے لمبا وقت تھا بارہ بجے رات سے سفر شروع ہو کر دس بجے رات تک تقریباً پائیس گھنٹے کے بعد پورا ہوا لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں نہ کسی کو بھوٹ تھی نہ پیاس تھی بس حسرت حسرت یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مزارات اور انہوں کی زیارت ہو سکے غرص کے بیس اگست کو ہم لوگ ہوتیل پہنچے اور وہاں پر رات کا آرام فرمانے کے بعد اگلے دن کی زیارت کے لیے اپنے کو تیار کیا اکیس اگست سن دوہزار اٹھارہ کو نوز الحجہ تھی اور کربلا اے مولا میں نوز الحجہ کا پروگرام جسے عرفہ کہا جاتا ہے بہت ہی احتمال کے ساتھ ملائے جاتا ہے بعد میں علماء کرام سے پوچھنے پر پتا چلا کہ چار مواقعے کربلا میں ایسے آتے ہیں جب عراق کے مختلف علاقوں کے لوگ پائدل چل کر یہاں پہنچتے ہیں پہلا موقع ہوتا ہے دس محرم الحرام یوم آشورہ دوسرا موقع ہوتا ہے بیس سفر المدفر یعنی روز اربعین تیسرا موقع ہوتا ہے تین اور چاس ہوتا ہے عرفہ کا جو نوز الحجہ کو ہوتا ہے اس طرح خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مقصود زیارت کے بھی ہم دیدار کرنے میں کامیاب رہے اور گواہ بنے جو نوز الحجہ کو ہوئی اس دن ایک اندازے کا مطابق عراق میں کموبیش تیس لاکھ کا مجواہ تھا اور میں عراق اور ایران ان کے تمامی ظاہرین اور وہاں کے باشندگان جو کربادہ مولا آئے ان کی تعریف کروں گا کہ ان کا جذبہ اس قدر ہے کہ چنچلاتی دھوپ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ پیدل چل کر آئے اور جب حرم مغارق میں تل رکھنے کی دکھانے رہی تو برنود حرمائن میں وہ بیٹھ گئے برنود حرمائن ایک کھلا ہوا علاقہ ہے جہاں پر فرس بھی گرم رہتا ہے اوپر کی دھوپ بھی ہے ٹیمپریچر بھی اس وقت چھانیس بگری تھا ایسے میں کھلے آسمان کے نیچے لوگ اور دھوپ میں بیٹھ کر وہ عبادت کر رہے تھے دعائیں پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے بھیڑی اس قدر تھی کہ شانے سے شانہ لوڑا تھا اور برنود حرمائن کے درمیان عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھے تھے لیکن سب دعاؤں میں مشغول تھے سب اپنے اپنی عبادت میں مشغول تھے سب کو یاد علاہی اور یاد حسین کا تذکرہ سامنے تھا غرف کہ اپنے ہوتل اور زیارتگاہ کے آس پاس تمام علاقوں کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ کربلا کا وہ شہید جو تنہ تنہا جس کا لاشا تین دن تک کھلے آسمان کے نیچے پڑھا رہا اس کو پرسہ دینے اور شدھانجلی ارپیٹ کرنے کے لئے اور نظرانہ یقیدت پیش کرنے کے لئے آج دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آ رہے ہیں ایک کیس اگست کو ہم لوگ بس زیارت حضرت عباس اور زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی طرف ہی رہے اور قافلہ کہیں دور دراز کو روانہ نہیں ہوا بائیس اگست آئی اور بائیس اگست کو یہ کہا گیا کہ اب کربضائے مولا وطراب میں جو بچی ہوئی زیارات ہیں وہاں ہم لوگ قافلے کے ساتھ چلیں گے گرز کے قابلہ روانہ ہوا اور ہم لوگ سب سے پہلے تلہ زینبیہ پہنچے تلہ زینبیہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بی بی زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا صدام نے اس کو برباد کر دیا ابھی اس کی تعمیر نو نہیں ہو پائی ہے اس علاقے کو ٹین شیٹ سے گھیر کر رکھا گیا ہے اور اوپر جس کی بلندی کموبیت ساٹھ ستر فیٹ ہوگی وہاں جانی کے اجازت بھی فیلال نہیں ہے لہذا نیچے سے ہی سڑک پر سے ہی ہم لوگوں نے تلہ زینبیہ کی زیارت کی اور آگے بڑھے اب ہمارا قابلہ اس مقام پر تھا جسے مقام علی اکبر کہا جاتا ہے جس جگہ پر حضرت علی اکبر کے سینے کو برچی سے چھیدا گیا تھا اس مقام پر پہنچے نہائیت ہی تنگ گلیاں نہائیت ہی تنگ بازار جیسے الہاباد میں چوب میں نیم کے پیڑ کے نیچے پیسات خانہ ہے کموں بیش اسی طرح کا تھا اتنی تنگ جگہ اور اتنی بڑی مارکٹ کہ دو شخص اگر ٹھیک ٹھاک صحت کے ہیں تو ایک ساتھ نہیں نکل سکتے تھے غرص کی حضرت مقام علی اکبر جہاں پر آپ کو برچی لگی تھی اس کی زیارت کی مقام علی اکبر پر ایک اور منظر دیکھا کہ نیچے تو حضرت علی اکبر کی یاد بنی ہوئی ہے اور اس کے ٹھیک اوپر رہائش گاہ ہے جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ مقام علی اکبر پہنچے وہاں دو جھولے لگے ہوئے تھے دونوں کی زیارت کی اور مقام علی اکبر بھی اتنی تنگ جگہ پر ہے اتنی گھنی آبادی اور مارکٹ کے بیچ ہے کہ وہ دو شٹر کے اندر ہے اگر دونوں طرف کے شٹر بند کر دیے جائیں تو یہ قطعی محسوس نہ ہوگا کہ یہاں پر ایک حسینی یادگار موجود ہے اس کے بعد ہمارا قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کا داہنہ بازو کاٹا گیا تھا یہ بھی ایک تنگ بازار میں ہے اور وہاں پر ان کے داہنے بازو کاٹنے کا ایک نشان بھی بنایا گیا ہے وہاں پر آزربائیجان کے بھی کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ وہ ہر سال دیارت کے لئے آتے ہیں اور یہ نوجوان شیعہ حضرات تھے اور ان کی عقیدت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ ترکی کے بہت سے لوگوں کو بھی ساتھ ملے کھڑاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت عباس کا بایاں بازو کاٹا گیا تھا یہ وہ مقام تھا جہاں بازار لگی ہوئی تھی یہاں پر کچھ سامان بھی بک رہا تھا میں نے وہاں پر ہرے رنگ کا ایک کپڑا اگوچھا ٹائپ خریدا اس کو حضرت عباس کے اس کٹے ہوئے بائیں بازو سے نشان سے مس کیا اور مس کرنے کے بعد ارادہ یہ کیا گیا اسے ہندوستان لے جا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے ان تمام ازدہ و قارب کو پہنچایا جائے گا جو زیارت پر ہم لوگوں کے روانہ ہونے کے ایک ہفتے پہلے سے لے کر اور آخری دن تک ہم لوگوں کو بھیجنے اور ازدہ کہنے کی نیت سے آئے تھے اس کے بعد قافلہ ہم لوگوں کو اس مقام پر پہنچا جسے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے اور روایتیں بتاتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی زیارت کربلا کے لئے آتے تھے تو اس مقام پر رکھتے تھے وہاں پر غسل فرماتے تھے آرام کرتے تھے اپنے عجد کی زیارت کو جاتے تھے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد بھی وہیں پر قیام کرتے تھے اور پوری زندگی میں کئی بار امام جعفر صادق علیہ السلام اس مقام پر آئے اور اپنے عجد کی زیارت کی اس کے بعد ہمارا قافلہ ایک مقام پر پہنچا جسے امام مقام میں امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام اپنے والد گیارہویں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آتے تھے اور قبر متحر حضرت اپاس اور امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے یہاں پر ہم لوگوں نے زہرین کی نماز ادا کی عراق میں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ صبح کی نماز ہو یا زہرین کی یا مغربین کی ہر نماز سے پندرہ منٹ پہلے تلاوت قرآن پاک کی پیدا کر دی جاتی ہے جو پندرہ منٹ تک چلتی ہے تاکہ نمازی اس بات سے واقف ہو جائے یہ اب ازان ہونے والی ہے اور تلاوت قلام پاک صدق اللہ العظیم کہنے کے بعد دو منٹ کا وہاں کا پیشمہ میں خدبہ بھی دیتا ہے جس میں اس تاریخ کی اہمیت اور زہرین کے خیر مقدم کی بات ہوتی ہے غرص کی بائیس اگست کو ان تمام زیارات کے ساتھ ساتھ ان مقامات کی بھی زیارت کرائی گئی جہاں پر امام عزیز علیہ السلام کا قافلہ قبل شہادت یا بعد شہادت ٹھہرا ہوا تھا کموں پیش تیس مقامات کی زیارت ہم لوگوں نے کربالائے مولا میں کی اور یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تیس اگست کو یہ قافلہ کسی بھی وقت نجف کے لئے روانہ ہو سکتا ہے لہٰذا تیس اگست کو سبھی لوگوں کو ذاتی طور پر زیارات کرنے کے لئے چھوٹ دی گئی اور میں بھی امام علی مقام حضرت امام عزیز علیہ السلام اور باب المراد حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے لئے گیا اور رو رو کر مولا سے دوار مانگی کہ یا مولا کہ یہ موقع پھر نصیب ہو ہماری اس سفر کو کامیاب بھی عطا فرما اور ہماری اس چھوٹی سی زیارت کو قبول فرما غلط کی دونوں کے گوہوں سے رخصت ہو کر اور بوٹل کا پانی مس کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے ہوتل پر آئے یہاں پر بس آ چکی تھی اور اس طرح سے تیس اگست کو تقریباً پانچ بجے ہم لوگوں کی بس نجف کے لئے رہانا ہوئی زیارت کی دوران کربضائے مولا میں کل ایک سو بیس ایک سو ایکیس گھنٹے یعنی پانچ دین اور پانچ رات وہاں رہنے کا موقع ملا اور قافلے والوں نے اور تمام لوگوں نے بھی حد تل امکان جو جو مقامات معلوم تھے یا جہاں جہاں بتایا گیا وہاں کی زیارت کی ہم لوگوں کے ساتھ ہندوستان سے بھی کچھ عالم دین گئے تھے اور وہاں عراق میں بھی دو عالم دین جو ہندوستانی نظات کے تھے ان کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ عربی زمان کو سمجھ سکیں اور جو کچھ بھی عراقی عربی زمان میں بولتے ہیں اس کو وہ ہمیں اردو زمان میں سمجھا سکیں ان علماء کرام نے بھی اکثر بہت اچھی مجلسیں پڑھیں اور زیارات بہت نخوبی انجام دیا کربلا میں جتنے مقامات پر بھی ہم لوگوں نے زیارت کی ہم لوگ اس سے مطمئن ہیں اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہر امی دعا کو ہر اس شخص کو جس کے دل میں محبت امام عزیل علیہ السلام محبت جناب اکباس اور کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ ہے وہ ان کو زیارت کرنے کا موقع فراہم فرم کرے اور وہاں پر ہر شخص کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پہنچ کر نہ گھر یاد آتا ہے نہ رشتے دار نہ کاروبار یاد آتا ہے نہ روزگار بس ہر شاعر کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقامات کی زیارت کر سکے جو کچھ بھی میں نے آپ کو دیکھا وہ میں نے آپ کو بتایا اب یہ پارٹ ٹو میں یہی پر ختم کرنی کے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ پارٹ تھرڈ میں آپ کو نجف اشرب کے ان تمام مقامات کی زیارت جہاں میں گیا بتانے کی کوشش کروں گا وَاسْسَلَامُ وَآفِرُ دَوَانَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ